در امریکہ اور نورتھ کوریا کے بیج ختم ہوئی ڈیپلومیسی جنگ کے اس دور میں اداوتی رشتوں کو ہوا دے رہی ہے حالات یہ ہیں کہ ایک طرف یوکرین، روس اور چین، تائیوان کے مرچے پر وناش منڈ رہا ہے تو وہی دوسری طرف ساؤتھ کوریا کو کندر بنا کر نورتھ کوریا نے سیدھے امریکہ کے خلاف بھی مرچہ کھول دیا ہے لہٰذا شانتی ستھاپنا کے لیے ٹیم بائیڈن ساؤتھ کوریا پہنچ گئی لیکن تانہ شاہ کا مزاج اس بار زیادہ گرد ہے یہ ریپورٹ دیکھیں دنیا میں بنے جنگی ماحول کے بیچ ایک بناشکاری سمیقرن چین کی پورفی دشاہ میں بھی بن چکا ہے اداوت کی اس مہانے پر ایک طرف نورتھ کوریا کا تانہ شاہ کیم چونک ہے تو دوسری طرف امریکہ کی چھائے میں خود کو محفوظ سمجھنے والے ساؤتھ کوریا کی پریزیڈنٹ ہیوز سکھ ایار یہی وجہ بھی کہ ہلچل نورتھ کوریا میں موٹی ہے اور چوکننا امریکہ ہو جاتا ہے اس بار بھی ایسا ہی بھی نورتھ کوریا کے حال ہی میں کیے گئے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک مسائل ٹیسٹ سے ساؤتھ کوریا میں ہڑکم بچا اور امریکہ اس مسائل ٹیسٹ پر پرتکریہ دینے کوریا اے دویپ پر خابض ہو گیا امریکہ کی وشیش راجتور سی آل دوری پر پہنچے گئے بادشت کے ذریعے کوریا اے دویپ پر شانتی ستھاپنا کی کوشش کی اور اس سلچل سے امریکہ پر پرتیبندھوں میں ٹھیل دینے گھار دباؤ بند گیا حالانکہ بادشت کا پول اب تک اتنا مضبور نہیں بڑھا لیکن ٹیم پائیڈر امید کے ساتھ ڈپلومیسی کی میدار نہیں لیکن نورتھ کوریا کے تانہ شاہ کیم جون اس لئے انتفاق نہیں رکھتے ایسا اس لئے کیونکہ جیسے ہی امریکہ اندودھ پیال پہنچے فیسے ہی کیم جون کے تیور اور تیکھے ہوتے نظر آئے نورتھ کوریا نے آگے بھی ٹیسٹ چاری رکھنے کی بات گئی جلد ہی سال کا چوتھوہ ویپن ٹیسٹ کا دعویٰ کیا کسی کے دباؤ میں نہ جھکنے اور وقت آنے پر ہتھیار استعمال کی بات گئی رسل ساؤتھ کوریا کے ڈپلومیٹ نوکیوں دکھ نے نورتھ کوریا کے رخ پر چنتا چھتائی کی اس لئے امریکہ کے سہیوکیوں میں خراب ہو رہی سپر پاور کی چھوی کو دیکھتے ہوئے تورنٹ ٹیم بائیڈر حرکت میں آئی لیکن یہی حل چل کی جون کے گستے کا کارن حسن میں اب ٹیم بائیڈر باکشت کی امید سے رہے ٹھیک ہے لیکن ماہال امید سے اولٹ ہے پیورو ریپورٹ ٹیوی نائن بھارت برش پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹیوی نائن بھارت برش پر